اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں شیر تری ہوں سپائسی پوٹیٹو سنیکس بلکل نیو سنیکس ہیں اور آپ اسے جب کھائیں گے تو یہ جب سوس کے ساتھ آپ اسے چکیں گے تو بہت مزے کے لگیں گے سب سے مزے کی بات میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہ بہت سوفٹ بنیں گے یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت ہارڈ ہوں گے لیکن یہ بہت سوفٹ بنیں گے سب سے پہلے آلو لیے ہیں میں نے چار سے پانچ بڑے آلو لے لیے تھے اتنا اچھا میش کرنا ہے کہ بلکل فائن ہو جائے کوئی گھٹلی بیچ میں نہ رہے تو اب اس میں مسائلے ڈالتے ہیں نمک ڈالنا ہے ہسپے زائی کا اس کے ساتھ اس میں میں سفید مرش ڈال رہی ہیں اگر آپ دوسری ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لال کٹی میش کرم مسائلہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر ڈالا ہے تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اور اسے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو گھٹلیاں تھوڑی بہت رہ گئیں تھی وہ آپ کے ہاتھ سے مسلنے سے ٹوٹ جائیں گی آپ چاہیں اگر اسے تو آپ اسے آٹے کی طرح بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی جو بلکل گھٹلیاں بیچ میں مختم ہو جائیں گی کیونکہ ہمیں یہ بلکل فائن سا مسائلہ چاہیے مکس کرنے کے بعد اس پر تقریباً ہم یہ دیکھئے پانچ سے چھے چمچ کون فلور کے ڈال رہی ہوں اگر آپ ہارٹ کرنا چاہیں تو آپ اس میں تھوڑی سے زیادہ کون فلور اور ایڈ کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ اگر کون فلور کم ڈالا تو جب آپ اسے فرائے کریں گے تو یہ پھٹ جائیں گے کون فلور آپ نے اتنے میں چھے چمچ ضرور ڈالنا ہے اس طرح سے گولیاں بنا کے ہلکے سے دبانا ہے اور اس طرح سے سب کچھ بنا لینا ہے ایک بوٹل لیں درمیان میں رکھ کے ہلکا سا پریس کریں بلکل ہلکا سا ہے کہ وہ ٹوٹے نہ تو اس کی جو شیپ بنے گی وہ کچھ اس طرح سے بنے گی اور آپ کو میں ٹپ دیتی ہوں کہ آپ پہلے ایک فرائے کر کے بنا کے دیکھ لی جائے گا کیونکہ اگر آپ کا کون فلور کم ہوا تو یہ پھٹ جائیں گے ایک ڈالیے اگر وہ پھٹ جاتا ہے تو آپ اسے دو ستے تین چمچ اور ڈال سکتے ہیں لیکن جتنی کونٹیٹی میں نے بتائی ہے وہ انف ہے آپ دیکھیں گے کہ میرے جو یہ سناکس ہیں بلکل نہیں ٹوٹ رہے یہ دیکھیں کہیں سے بھی نہیں پھٹے کیونکہ کون فلور اس میں بلکل پرفیکٹ ڈالا تھا تو اسے گولڈن سا فرائے کرتے ہیں بڑے مزے کا اس کا کلر آ چکا ہے اوپر سے یہ کافی مزے کے ہارڈے اور اندر سے سوفٹ ہیں تو اس کو نکالتے ہیں اب آتے ہیں سوس کی طرف اس کی سوس بنانی ہے بڑی زبردست سی دو چمچ آئل میں تھوڑے اسے پیاز میں نے چاپ کر کے ڈالیں اس کو فرائے کروں گی جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونے لگے گا اس میں تھوڑی سی ہنگ ڈالوں گی میں لال کٹی بھی مرچ ڈالنی ہے تھوڑا سا دھنیا پاودر اور اسے اچھے سے مکس کر لیں ساتھ ساتھ مسالے ڈالتے ہی اسے مکس کرتے جائیں آرنچ بہت ہلکی رکھنی ہے ایک بڑا چمچ سرکے کا ڈالا تھا ایک بڑا چمچ سویا سوس کا ڈالا ہے سبز مرچیں اس میں ڈالوں گی اس کو مکس کروں گی اس کے ساتھ ہی پھر اس میں ایک بڑا چمچ کیچپ کا ڈالنا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ساتھ ایک بہت مزیکی چیز اس سے جو آپ کی سوس ہے وہ بہت مزیکی بن جائے گی ایک بڑا چمچ میں باربیکیو سوس ڈال رہی ہوں تو اس سب کو اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑا تھک لگے تو ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگائیں اور سوس جو ہے وہ تیار ہے اور اب آلو کے جو ہم نے سنیکس بنا کر رکھے ہوئے تھے اس پہ اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ٹھوٹے نہ تو سوس کو ہے جو ان سب سنیکس کے اوپر لگا دیں گے اور یہ ہمارے مزدار سے پوٹیٹو سنیکس جو ہیں ریڈی ہیں اتنے مزے کی ٹیسٹی سوس بنے گی تھوڑا ہر دنیا سپرنکل کر دوں گی اور یہ سے کرتے ہیں اب سرف بہت مزے کے بنیں گے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور فیڈبیک دیجئے گا اور اگر آپ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا